میں اگر یا علی مدد کہتا ہوں تو کہتا تو میں ہوں نا تفسیر کوئی اور چھوک کرے گا جو گولتا ہی نہیں ہے وہ تفسیر کیسے کرے گا میں مکہ میں حرم الہی سے خانہ کعبہ سے اپنے ہٹن کی طرف جانا تھا جرول میں ہم کھیڑے ہوئے تھے جرول ایک محلے کا نام مکہ کہتا ہوں وہاں ہٹن تھا کوئی دو کلومیٹر کا فاصلہ تھا تو میں اسی غلیے میں تھا اور اسی غلیے میں پوری دنیا میں پھیتا ہوں یہ متکبروں کا لباس نہیں ہے نوکروں کا لباس ہے یہ خادموں کا لباس ہے اور الحمدللہ اگر میں اپنے سفروں کی داستانوں کو لکھنے لگوں کہ جہازوں میں اور ائر پورٹس پر دنیا بھر میں پاکستان میں کہا کس سے کیسی ملاقات ہوئی اس سے کیا مقالمہ ہوا کیا نتیجہ ملا تو ایک زخیم کتاب بن جائے گی سفرنامے کے طور پر جائے ہیں اور اتنی حسین باتیں ہیں کہ وہ شاید وہ کتاب کوئی پڑھ لے تو شاید کوئی ایسا باقی نہ رہے جو اید ویعت کے مکتب میں نہ آئے اس حد تک اس میار کی رسول ہوئے ہیں میں ایک دن ایک کراچی ائر پورٹس پر ادرا ہم کمی کہاں سے آیا تھا اسلام بات سے نہیں آیا تھا اللہ اور سے تو سالے رسلے کیسے نے کوئی باتی نہیں پوچھی وہاں بھی یہاں پر بھی کیسے نے نہیں پوچھا جہاز میں بھی کوئی نہیں آیا ایک سیدھو مانی خانی رکھو یہ خانی نہیں ہوتی یہ بھرنے کے لیے ہوتی ہے وگر میں وہ اتر گیا باہر نہیں کرنے لگا واللہ میں بڑے دن سے کہوں میرے دن دماغ میں آیا ہے کہ آج کسی نے کچھ بات ہی نہیں کیا تو پیچھے سیسے تھا کسی نے مجھے دبایا تھا میں نے مرکے دیکھا تو چھوٹ پوٹ میں ایک جوان تھا کہنے لگا آپ شیعہ آزی میں آپ سے ایک سوال کرو میں نے کہا میں تو تمہارا امتظار کرنا یہ امام اولان کو یہ آکے بیٹھتا کہتا ہے کہ آپ شیعہ مولمی آپ سوال کرتا تو میں بہنہ جواب تو یہ دیتا ہوں یا میں بہن کے اس لیے فر رہا ہوں کہ آپ سوال کرتا ہمارے بارے میں خود سے فیصلی کیجئے جاتے ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھتا میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں تو میں نہیں بتاؤں گا کہ جو پڑھتا ہوں میں خاک پر سب رکھتا ہوں سجدے میں جس پہ میں سب رکھتا ہوں وہ خاک کی جو سجدہ ہے تو میں بتاؤں گا نا کہ میں خاک پر سجدہ رکھتا ہوں آپ تو رکھتے نہیں ہیں تو آپ پھوڑی بتائیں گے جو نہیں رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے توسس سے وہ تو نہیں بتائیں گے جو سجدہ رکھتے ہی نہیں سجدہ کے ایک سجدہ کے اوپر چھے ڈاپٹر کراچی میں شیعہ ہوئے ہیں پچھلی دروہ وہ پہنچ گئے تھے بس ایک گرہ ان کی رہ گئی تھی کھلا گرہ ساری کھولی تھی انہوں نے ایک آخ دی گرہ رہ گئی تھی اور وہ سجدہ گا والا مسئلہ کہیں لگے کربلہ سے پہلے سجدہ کیسے ہوتا تھا میں نے یہ آپ کو ملت ہے یہ کربلہ سے پہلے بھی خاک پر ہی سجدہ ہوتا تھا مگر جب خاک میں خاک کربلہ ساتھ پھر میرے چھتے ہی ماں میں جب کی کہہ دیا کہ جس زمین میں آپ دفن کیے گئے ہیں وہ خاک میں سب سے اچھی خاک خاک پہ تو سجدہ کرنا ہے اچھا میں ابھی تعلیم دینے جا رہا ہوں کیوں سجدہ کرنا ہے خاک کے اوپا لیکن خاک میں بھی خاکے خاک میں بھی خاکے کرولا اس پہ سجدہ اس لیے ابوزل ہے اس لیے کہ محصوم چھتے امام نے کہا ہے کہ یہ تیب ہے بات ایک صاحب کہنے لے کہ یہ تیب کیسے ہے اس میں تو یزیدی لش کر کر بھی خون گرا ہوا ہے امام حسین نے حضرت علی اکبر میں مالا پاس رہے کتنے ہی لوگوں کا مہا خون گرایا مارا ہونے تو مہا تو یزیدی لش کر کا بھی خون ہے اہل بیت کے گھر کا بھی خون ہے تو یہ تیب اور پاہیر کیسے ہو گئے میں نے کہا قرآن مجید تو چھوٹے ہوئے نہیں اس میں شیطان کا ذکر ہے یزیدی لش کر کا خون تو نظر آبا ہے حسین کا خون نظر نہیں آبا تو خاک پر سجدہ وہ بھی کربلا کی خاک ہمیں حکم ہے کہ اپنے ساتھ اپنے مردوں کے ساتھ اس خاک کی کچھ شکری ضرور رکھو تاکہ اس قبر کی خاک خاک کربلا سے مل جائے اس کا بڑا اکرام ہے یہ سجدہ گا اور اگر خالص مل جائے مولا حسین کی دربت کی خاک اگر خالص مل جائے تو اللہ نے یہ واحد خاک ہے جسے شفا بنایا ہے واحد خاک ہے جسے شفا بنایا ہے اللہ نے اس کو بڑی عظمت عطا کی ہے میرے پاس میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر میرے پسندی کا مضمون ہے میں نے کوئی سو سے زیادہ حدیثیں جمعہ کی ہیں کربلا کی خاک کی عظمت پر ایک روایہ سنا دوں سب بسم اللہ نہیں گھر بھئے صرف ایک روایہ سنا دوں کربلا کی خاک کی عظمت پر اللہ محشر کے میدان میں زمینوں سے سوال کرے گا کہ تم میں کون زیادہ افضل ہے تو افضل زمینوں کو باہر لائے جائے گا مکہ کی زمین مدینے کی زمین کربلا کی زمین کازمین کی زمین سامرورہ کی زمین کوفے یعنی نجف کی زمین یہ زمینوں کو سامنے لائے جائے گا تو پوچھا جائے گا ایک ایک سکر تم بتاؤ تم کیسی ہو تو ساری زمینیں مل کر کہیں گی کاش ہم کربلا کی زمین ہوتے ہیں اللہ نے اس خواب کو بڑی عظمت عطا کیا ہے وہ جو ڈاکٹر رنگرات کی آخری گرہا لائے گی چیلے کھلنے سے کہ وہ گرب کل جائے تو وہ اب تک اہل بیس سے آشنا ہو جائیں تو جب ہو گئے آشنا تو ہمارے کلپ شہروں نے استفادہ کیا تو وہ ملنے آئے کہ ہم آپ کے وجہ سے شیعہ ہو گئے میں نے کہا جی میں تو نوکم ہوتا یہ کیا میرا جمل آپ کو اچھا لگا تو کہنے لگے جی یہاں آکے اٹکن ہوئی بھی کہ ہمیں خاک پر سر رکھنا چاہیے یا کپڑے پر سر رکھے سر رکھے سر رکھنا چاہیے تو آپ نے کہیں تقریر یہ وہ کلپ چن رہا ہے میڈیا کے اوپر اور وہ یہ کہ جب مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باتیں میری ایسی ہی ہوں گی مجلس تو پڑھنا آتی نہیں ہے ایسے ہی طالبی ارمانہ باتیں میرے مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مولا نماز میں قیام ایک ہے رکو ایک ہے سجدے دو کیوں ہیں قیام ایک ہے دو رکو بھی ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہوتا دوسری رسط کے لیے کھڑے ہو جاتے ایک سجدہ کرتے اٹھ جاتے مگر دو سجدے جو ہیں حضرت عمرانہ تم نے فرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی اب یہ وہ آیت ہے جس کو سننے کے بعد ان لوگوں کی گرہ کھلی اور وہ بلگلی سے نکل کر سیدھے رستے پڑھا تھے سمجھے کر رہے ہیں یہ آیت جو مولا علیہ وسلم نے فرمایت کہ یہ آیت نہیں پڑھی کہ دو سجدوں کا فلسفہ کیا ہے حضرت عمرانہ تم نے پڑھو یہ آیت ہے موری اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا ہے اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے میرے مولا فرما رہے پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے تم مٹی سے پہلا کیے گے ہو دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے تم اسی مٹی میں واپس جاؤ گے اگر آمادہ ہے تو جملہ اور سنا دو دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں بھئی آپ کی توجہات برپور ہیں اور ایسا مجمع تو بہت دیر بھی پڑھوا دیتا ہے میں بہت لمبی گفتوں کو نہیں کروں گا جلد جلدی پیغامات دے رہے ہیں فضائل اور منعقب اعلی بیت کی خدمت میں حاضر رہنا ہے ان دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں اور وہ استقفار پر مشتمل ہیں